اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد وعباوی محمد وعالی محمد وصحاب محمد وبارک وسلم ایک بندے کی بیوی مر گئی چھے بچے چھوڑ گئی واشنگٹن میں اس باپ نے اکیلے چھے بچے پالے اس کی بیٹی سنورا سمارٹ کے مند میں آیا کہ ہمارے اببہ نے بڑی مشکل سے ہمیں پالا ہے تو اببہ کا کوئی دن ہونا چاہیے اس بچی کے اسرار پر 1972 1972 میں ریچرڈ نکسٹن پریزنٹ آف امریکہ نے اعلان کر دیا کہ اببہ کا بھی ایک دن ہونا چاہیے اور اببہ کا دن چننے کے لیے جون کا مہینہ اس لیے چنا گیا کہ اس لڑکی کا اببہ پیدا ہی جون میں ہوا تھا یہ نہیں کہ وہ سخت گرمی ہے اس لیے اس کا اببہ پیدا ہی جون میں ہوا تھا 1914 کے اندر مدر ڈے کا اعلان کیا گیا 1972 میں فادر ڈے کا اعلان کیا گیا کیسی ڈھیلی قوم ہے کہ اٹھاون سال کے بعد اببہ یاد آیا ماں کے بعد 58 ایئرز گزر گئے تو تو جا کے اببہ یاد آیا آپ کی این آر ایف نیشنل ریٹیل فیڈریشن کے مطابق نائن پوائنٹ ایک بلین پرسو خرچ ہوگا جس میں سے ہر آدمی 94 رپے 32 سنٹ یعنی 94 ڈالر اور 32 سنٹ اپنے اببہ کو دے گا کسی نہ کسی شکل میں پرسو کل سیڈرڈ ہے پرسو سنڈے یہ این آر ایف کے مطابق ہمارے اسلام کے اندر اببہ کے لیے کوئی سپیشل دن تو نہیں ہے اس کے لیے جو حکمِ رب ذریعہِ مصطفیٰ ہم تک پہنچا ہے وہ یہ ہے ایک شخص حضور کے پاس آیا یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے مسند امام احمد بن حنبل میں بھی یہ ہے اس حدیث کو امام بحاری کے استاد عبد الرزاق نے المصنف میں بھی نکل کیا ہے بیٹا آکے حضور سے کہتا ہے یا رسول اللہ میرا اببہ مجھ سے پیسے مانگتا ہے زبردستی مجھ سے پیسے لیتا ہے تو حضور نے فرمایا انتا و مالو کا لے ابی کا تو اور تیری دولت تیرے اببہ کی ہے یہ جملہ ہے جو ہمارے ہاں ہے تو چورانوے ڈالر بتیس سنٹ اببہ کے نہیں ہیں سال میں انتا و مالو کا تو اور تیری دولت تیرے اببہ کی ہے ہماری شریعت کے اندر سب سے افضل چیز نماز ہے اس لیے کہ نماز کے اندر تمام عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں اس عبادت کو کبھی دو رکعت پر ہم ختم کرتے ہیں اور کبھی چار رکعت پر تو دو رکعت کے بعد تشہود بیٹھتے ہیں یا چار کے بعد مغرب وطرہ دن کے تین پہ بیٹھ گئے لیکن پھر بھی آپ دو پہ بیٹھے ضرور اس دو میں جب بیٹھے تو ہمیں دو سپیشل آرڈر ملے نماز میں پہلے آرڈر تو یہ ملا کہ سلام پڑھو حضور پر دوسرا یہ آئے آرڈر کہ اببہ کے لیے دعا کرو سوال یہ ہے عبادت خدا کی ہو رہی ہے یہ بیچ میں حضور کہاں سے آگئے یہ بیچ میں اببہ کہاں سے آگیا جب عبادت خدا کی ہے اور خدا کی عبادت میں کسی اور کو شامل نہیں ہونا چاہیے یہی فلسفہ تھا نا جب ہمارے پاس پیسے زیادہ آئے یہی فلسفہ ہوا کہ عبادت خدا کی تھی بیچ میں حضور کہاں سے آئے چلو حضور تو آگئے بیچ میں اببہ کہاں سے آگئے تو سنیئے اسی فلسفے کو سمجھ جاتے تو جگڑا نہ ہوتا تو یہی فلسفہ تو سمجھ نہیں پائے خدا نے اپنی عبادت کے اندر حضور کے لیے کہا کہ بولو السلام علیکہ ایوہ النبی اے محمد مصطفیٰ تجھ پہ سلام ہو اور با رب بنغفر لی ولی والدی اللہ میرے اببہ کو بخش دے میری ماں کو بخش دے دونوں میں سے جو چلا گیا اس کے لیے دعا چلے گی وجہ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام اس عظیم عبادت میں کیوں رکھا گیا اس لیے کہ وہ تمام روحانیت کا منبع ہیں ہم کو جتنی بھی روحانیت ملتی ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملتی ہے حضور کی ذات روحانیت کا منبع ہے اور اببہ جسمانی رشتوں کا منبع ہے تو کہا جب تُو میری عبادت کرنے لگے تو جو روحانیت کا منبع ہے اس پر سلام پڑھ اور جو جسمانی رشتوں کا منبع ہے اس کے لیے بخش اس کی دعا کا ہے تو ماں باپ کو خدا نے اپنی عبادت میں رکھ دیا اس لیے کہ تمام رشتے اببہ سے بنتے ہیں اببہ نہیں ہوگا تو رشتے آگے چلے گے نہیں کیونکہ سب سے پہلے بیوی بنیں گی پھر وہ ماں بنیں گی جب وہ ماں بنی ہے اب سلسلہ شروع ہو گیا اببہ کی طرف سے لائن لگ گئی یہ چچا ہے یہ چچا کا بیٹا ہے یہ دادا ہے یہ اس کا اببہ ہے یہ اس کا اببہ یہ خالہ ہے یہ نانی ہے یہ مامو ہے یہ بانجے ہیں یہ تو جسمانی رشتوں کا منبع اببہ ماں کے درجے کو میں مانتا ہوں ماں کے مقام کو میں سمجھتا ہوں ماں بڑی افضل ہے اتنی افضل ہے ماں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا ماں کے لئے کہ جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے پیراڈائز لائز انڈر دفیقہ دو مدر جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے میں مانتا ہوں جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس ماں کو جنت سپلائی کرنے والا کون ہے تو سپلائر تیرا فادر ہے تیرا باپ ہے اگر باپ نہ ہوتا تو ماں کے پاؤں کے نیچے کبھی جنت نہ آتی تو جنت لانے والا باپ ہے تو اس لیے جب ماں کی عزت کرنی ہے تو اببہ کی بھی کرنی ہے کیونکہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت لا کے رکھنے کی وجہ جو بنا تو تیرا باپ بنا ہے تو ہمارے ہاں ایک دن یا چند پیسے نہیں ہیں چورانویں ڈالر نہیں ہیں اببہ کے لیے ہمارا سب کچھ ہے اس لیے اببہ کو زکاة نہیں آپ دے سکتے کسی کا بڑا دل کرے اببہ کو کہاں پیسے دیں گے کوئی سو دیتا ہے کوئی دو سو دیتا ہے ایک صاحب ہے انہوں نے کہا اببہ میں ساری زندگی تجھے سو ڈالر بھی دیا کروں گا ٹوٹل آٹھ ہزار روپے بنے انڈیا میں ہوں تو چار تک چلا گے کام بنگلہ دیش میں بھی تقریب بھیتے ہیں کہ بنگلہ دیش امیر ہو گیا اب تو اب وہ اببہ کو آٹھ ہزار ٹوٹل لے رہا ہے ایک سو ڈالر اببہ کو بھیج رہا ہے مسلسل دے رہی ہے لیکن اببہ کو تم زکاة نہیں دے سکتے کسی کا مند چاہاں میں اپنے اببہ کو زکاة دے دوں نہیں اببہ کو زکاة نہیں دے کیوں زکاة مہل ہے اب میرا جبلہ سنیے گا زکاة مہل ہے تو اب مجھے اتنا بچا دو شریعت نے کہا کہ تُو اپنے اببہ کو زکاة نہیں دے سکتا اس لیے کہ اپنے مال کی مہل مت دے کیونکہ اس نے تجھے خون جگر دے کے پالا ہے اس کو مہل مت دے اس نے تجھے خون جگر دے کے پالا ہے اس نے موضبی co اس نے جنiga نہیں của ط depending اس نے ہم تحستف اس نے جنگی